نئی صبح کی آڈیو لائبریری میں خوش آمدید ارشد ندیم کی کامیابی پر فتح ہو کامرانی کے شادیانے بجانے سے فرصت ملے تو چند سنجیدہ نوعیت کے سوالات پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر پچیس کروڑ انسانوں کے ملک سے صرف سات کھلاڑی ہی پیرس اولمپکس میں شرکت کے لیے کیوں گئے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو پہلی بار پاکستان نے ہاکی کے علاوہ کسی اور کھیل میں تلائی تمغہ حاصل کیا ہے انیس سو ساٹھ میں اولمپکس گیمز کے دوران پاکستان نے مردوں کے لیے مخصوص ہاکی کے کھیل میں پہلی بار جبکہ انیس سو چوراسی میں آخری بار سونے کا تمغہ جیتا بے الفاظ دیگر تلائی تمغہ لینے والے ممالک کے فیرس میں پاکستان کا نام چالیس سال بعد دکھائی دیا انیس سو بانوے میں قومی ہاکی ٹیم نے بارسلونا اولمپکس کے دوران آخری بار کانسی کا تمغہ جیتا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی جنرل پرویز مشرف انان اختدار پر قابض تھے تو دو ہزار چار میں تین ستاروں والے ایک حاضر سروس جنرل لیفٹینٹ جنرل سید عارف حسن کو پاکستان اولمپکس اسوسییشن کا صدر بنا دیا گیا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی روان برس جنوری تک تقریباً بیس سال اس منصب پر متمکن رہے ان دو دہائیوں کے دوران پاکستان اولمپکس گیمز میں کوئی میڈل نہ جیت سکا جب موصوف مصطافی ہوئے تو ایک انگریزی اخبار میں انہوں نے وضاحت کی کہ کھلاڑیوں کو اولمپک مقابلوں کے لیے تیار کرنا اولمپکس اسوسییشن کا کام نہیں اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں اولمپک اسوسییشن کے لاہور والے دفتر کی تزین و عرائش کا کام مکمل ہوا اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا تکلف برطرف اگر اولمپک اسوسییشن کا کام کھلاڑیوں کو مقابلوں کے لیے تیار کرنا نہیں تو کیا جنگ کی صورت میں ملک کی جغرافیہی سرحدوں کے تحفظ کے لیے فن حرب سکھانا اس اسوسییشن کی ذمہ داری ہے یہ محض اولمپک اسوسییشن کا معاملہ نہیں بلکہ ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے وطن عزیز کی چونتیس اسپورٹس فیڈریشنز ہیں اور ان میں سے پندرہ کی قیادت ریٹائیڈ افسروں کے آہنی ہاتھوں میں ہیں اگر کوئی ریٹائیڈ افسر کھیلوں کے شعبے میں غیر معمولی صلاحیت و قابلیت کا حامل ہو تو کوئی قباہت نہیں مگر کھیل سے کھلوار نہ کیا جائے آپ ترجیحات کا فرق دیکھیں کھیل کے میدان میں انہتات و زوال پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں لیکن مارگلہ میں منال بند ہو جانے کا سب کو افسوس ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس معاملے کا اس موضوع سے کیا تعلق بہت گہرا تعلق ہے جناب جس طرح کتب خانے ویران ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ جوتوں کی دکانیں کھل رہی ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں کھیل کے میدانوں کی رونقیں ماند پڑتی جا رہی ہیں مگر ہوتلوں میں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی محض حکومتوں کا علمیہ نہیں سماجی رویوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے جہاں ہم حکومتی ترجیحات اور پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں وہاں ایک آدم علامت اپنے لئے بھی رکھ چھوڑیں بچوں کو برگر اور پیزا کھلانے کے لئے پیسے ہیں مگر غیر نسابی سرگرمیوں اور کھیلوں کو وقت اور پیسے کا زیا سمجھا جاتا ہے بچوں کو درس دیا جاتا ہے کہ کھیلو گے گودو گے ہو گے خراب پڑو گے لکھو گے بنو گے نواب جب رٹو توتے بن کر امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کو ہی کامیابی کا مایار سمجھا جائے گا تو پھر ارشد ندیم جیسے کھلاری کیسے پیدا ہوں گے ارشد ندیم کی کامیابی کا سفر تو کئی نشیب و فراس پر مشتمل ہے اس میں حالات کرونا رونے اور اپنی لاچارگیوں پر کڑھنے والوں کے لئے بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر آپ پرعظم ہیں تو پھر وسائل کی کمی یا پھر مسائل کی زیادتی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی میرا خیال ہے کہ ارشد ندیم کی کہانی نساب میں شامل کی جانی چاہیے تاں کہ بچوں کو معلوم ہو کہ کامیابی کی طرف جانے والا راستہ کتنا کٹھن اور سبر آزمہ ہوتا ہے انفرادی سطح پر ہی نہیں استعمائی طور پر بھی ہمیں اس تلائی دمغے کو کامیابی کا استیارہ بناتے ہوئے اثر نو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ارشد ندیم کی پذیرائی کا سلسلہ تھم جائے تو ان کے ذریعے ہیرے تراشنے کی کوشش کی جائے حقیقت یہ ہے کہ ارشد ندیم کے گول میڈل جیتنے سے پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اولمپک مقابلوں میں نیزہ پھینکنے کا کھیل بھی ہوتا ہے مگر ایسا نہ ہو کہ بھیڑ چال شروع ہو جائے اور سب نیزہ پھینکنے کی مشق میں لگ جائیں شاید ہمارے ہاں بیشتر نوجوانوں کو اس حقیقت کا علم بھی نہ ہو کہ پیریس میں ہونے والے اولمپک مقابلوں میں چالیس مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے جن میں دو سو ممالک کے کھلاریوں نے شرکت کی اگر تلائی دمغوں کی بات کریں تو چین چالیس گولڈ میڈلز جیت کر امریکہ کا ہم پلہ ہو گیا ہے مگر مجموعی طور پر چین کے اکیانوے تمغوں کے مقابلے میں امریکی کھلاریوں نے ایک سو چھبیس میڈلز حاصل کیے جاپان بیس سونے کے تمغوں اور مجموعی طور پر پینتالیس میڈلز جیت کر تیسرے جبکہ آسٹریلیا اٹھارہ تلائی اور مجموعی طور پر ترہ پن تمغے حاصل کر کے چوتھے نمبر پر رہا فرانس نے ان مقابلوں کے دوران چونسٹھ تمغے جیت کر پانچویں پوزیشن حاصل کی کئی چھوٹے ممالک اس فیرس میں بہت اوپر ہیں مثال کے طور پر اسبکستان نے تیرہ میڈلز جیتے ہیں بھارت چھ میڈلز جیتنے کے باوجود اکہترویں نمبر پر ہے مگر پاکستان اکلوتے تلائی تمغے کے ساتھ باسٹویں نمبر حاصل کرنے میں کامیاب رہا اطلاعات کے مطابق لاس انجلس اولمپکس دوہزار اٹھائیس میں کرکٹ سمیت مزید پانچ مختلف کھیلوں کو اولمپکس گیمز میں شامل کیا جا رہا ہے ارشد ندیم کو بہلا پھسلا کر سیاست میں گھسیٹنے یا پھر کسی اور کام کی طرف مائل کرنے کے بجائے اس مہم جوئی کے لیے قائل کیا جائے کہ اولمپکس گیمز میں ہونے والے مقابلوں کے پیش نظر ملک بڑھ سے نوجوان کھلاڑیوں کو تلاش کیا جائے کٹیگری کے حساب سے ٹیلنٹ ہنٹ سکیم شروع کی جائے اور پھر ان چنیدہ نوجوانوں پر خوب محنت کی جائے اگر ایک کروڑ پاکستانیوں میں سے دو کھلاڑی بھی مل جائیں تو اولمپک گیمز میں شرکت کے لیے پچاس رکنی دستہ تیار کیا جا سکتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے